بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پاکستان ٹیلویئن نیوز کی کرونا سپیشل ٹرانسمیشن میرا گھر میری جنت میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں میں آپ کے ساتھ ماناظر حسین اور آج اس ٹرانسمیشن میں میرا ساتھ دے رہے ہیں عمران حسن سب سے پہلے آغاز میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ بائیس ہزار پانچ سو پچاس افراد متاثر ہو چکے ہیں پاکستان میں کرونا وائرس ہے اور گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران ایک ہزار انچاس کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں جو کہ عمران حسن اگر ہم گزشتہ دنوں کی بات کریں تو سب سے زیادہ ایک دن میں ریپورٹ ہونے والے کیسز ہیں اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں لوک ڈاؤن کی تو لوک ڈاؤن کو اب سمارٹ لوک ڈاؤن میں کروڑ کیا جا رہا ہے اور اس پر بھی مطالبات سامنے آ رہے ہیں کہ لوک ڈاؤن مکمل طور پر ختم کیا جائے لیکن صورت احال یہ ہے کہ کیا ہم سب ان ایس اوپیز پر اور ان احتیاطی تدابیر پر عمل درامت کر رہے ہیں جن کی بنیاد پر اگر ہم لوک ڈاؤن کھولتے ہیں معاشی سرگرمیاں مکمل طور پر بحال کرتے ہیں تو کیا ہم کرونا وائرس سے محفوظ رہ سکیں گے یہ وہ بنیادی اور پہلا سوال ہے جس کی بنیاد پر ہمیں فیصلے کرنا لازمی ہے جبکہ ساتھ ہی ساتھ حکومت پاکستان اس وقت اور فلاحی ادارے اور مخیر حضرات جو ہیں وہ پس ماندہ طبقے کا میار زندگی بلند کرنے کے لیے اور ان کو فسیلیٹیٹ کرنے کے حالے سے بھی اقدامات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جی امران کیا کہیں گے آپ جس چیز کا سب سے زیادہ ہمیں خطرہ تھا وہ یہ تھا کہ کیا لوگ اس ایک امپریشن سے نکل پائیں گے یا اس امپریشن کے ساتھ چلیں گے کہ کرونا وائرس ایک وبا ہے اور یہ خطرناک ہے اور اس وقت سب سے خطرناک سیچویشن یہی ہے کہ وہ امپریشن زائل ہوتا نظر آتا ہے لوگ کرونا کو کرونا وائرس کو اس طریقے سے ہماری سوسائٹی کے اندر آپ لوگ اس طرح سے سیریس لیتے نظر نہیں آتے ہیں لوگوں نے ماسک کا استعمال کافی حد تک کم دیکھ رہے ہیں چھوڑ دیا ہے سوشل ڈسٹنسنگ کو لوگ اس طریقے سے اس کی پرواہ نہیں کر رہے ہیں آپ کی معاشی مجبوریہ اپنی جگہ جس کی پرواہ سب سے پہلے گومنٹ آف پاکستان کو بھی ہے ہمیں بھی ہے لیکن اس کے ساتھ آپ کی صحت سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے وہ لوگ جو معاشی سرگرمیوں کو بیس بنا کر یہ بات کرتے ہیں کہ جی اسی کھاواں گے کتھ ہوں وہ بات اپنی جگہ بلکل درست ہے لیکن آپ اگر آپ کی صحت ٹھیک نہیں ہوگی خدا نہ خاصتہ کل آپ کو کرونا وائرس پوزیٹیو آ جاتا ہے آپ جو دن کے لیے سیلف آسولیشن میں آپ کو جانا پڑ جاتا ہے آپ کو سب سے پہلے یہ پریکوشنز لینا پڑیں گے اس کے بعد معاملات بہتری کی جانب جائیں گے دیفنیٹلی بلکل اس کے بعد معاملات بہتری کی طرف جا سکتے ہیں اور ہمیں مجموعی طور پر جو ہے وہ اپنے ان اقدار کو اور بالخصوص اب جو نیا طرز زندگی ہے کرونا کے ساتھ رہنے کو سیکھنے والا جو ہے اس کو اپنانا ہوگا اس کو سمجھنا ہوگا بطورت دیگر جو وہ زندگی اور معاملات آپ کے لیے مشکل سے مشکل تر خدا نہ خاصتہ ہوتے جائیں گے بلکل ہمیں اس وقت ارشاد بحمود صاحب جوائن کر رہے ہیں آپ سیکری انفرمیشن تیریک انصاف اے جے کے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ باہرے کشمیر عبور ہیں آپ ان کو ہمارے ٹی وی شوز کے در بھی دیکھتے ہیں اور جو خاص طور پر یہ جو ہماری ریجنل سیچویشن ہے اور پاکستان انڈیا کانفلکٹ ہے اس کیوں پر بھی بڑی گہری نگار وقتیں بھی ہیں اور لکھتے بھی ہیں سینئر صافی بھی ہیں شاہد صاحب تینکیو ویہی مچ آپ نے ہمیں وقتی ہمارے ساتھ آپ سکائپ لنک پر موجود ہیں اس کے ساتھ ساتھ اب ہم جب بات کرتے ہیں موجودہ سیچویشن کی تو انڈیا بیس بنا رہا ہے کچھ انٹرنل کانفلکٹ کو پاکستان پر ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے ایک ڈی جی آئی اس پی آر کا انٹرویو کال ایک نیجی چینل پر چلا جس پر انہوں نے کہا کہ بھارت کے اندر اندرونی مسائل اتنے ہیں کہ پاکستان کی ضرورت ہی نہیں ہے اس کو لیکن بھارت اپنی اندرونی مسائل کو پاکستان کے اوپر ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے جیسے کہ کچھ واقعات کشمیر کے اندر ہوئے ہیں ساری سیچویشن کو کیسے انیلائز کر رہے ہیں آپ دیکھیں کشمیر میں جو صورتحال ہے وہ روز بھار روز بگڑ رہی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے علمیں یہ ہے جیسے کہ نیوال لاکڈاؤن تھا اور پھر اتنا سوف قسم کا لاکڈاؤن تھا کہ پچھلے آٹھ دس ماہ سے لوگوں کے زندگی جیرین ہو گئی تھی کوئی پولیٹیکل سپیس نہیں ہے پولیٹیکل ورکرز بند ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر بین لگا دی گئی ہے میڈیا کی ازادیاں چھین لی گئی ہیں تو اب نیچرلی کچھ نہ کوئی ریاکشن تو ہونا تھا کشمیر کے اندر سے اور آپ کو بتا ہے کہ دنیا کی جتنے بڑے مبسرین ہیں اور جو ماہرین ہیں وہ سب اس بات پر متفق ہیں کہ جب پولیٹیکل سپیس نہیں ہوتی تو لوگ وائلنٹ ایکٹیویٹیز کی طرف چلے جاتے ہیں اس کو روکنے کا ایک ہی طریقہ ہوتا ہے کہ آپ ان کو اپنا وینٹ اوٹ کرنے دیں اپنی بات کرنے دیں اور جب آپ نے میڈیا پہ پابندی لگا دی سیاسی سرگرمیوں پہ پابندی نہیں بلکہ آپ تو گھر سے نہیں نکلنے دے رہے ہیں تو اب اس کا کچھ رتعمل ہوتا ہمیں نظر آ رہا اور پچھلے آٹھ دس دن میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کشمیر میں کافی وائلنٹ ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں ہم کوئی ان کو سپورٹ نہیں کرتے ان کو چیریش نہیں کرتے ان کو بہت ان کو گلوریفائی نہیں کرتے لیکن صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہندوستان جب تک کشمیریوں کی جو ہے ان کو ایک پولیٹیکل سپیس نہیں دے گا اور یہ لاکڈاؤن ہٹائے گا نا یہ رتعمل جو ہے جتنے ماہرین پہلے بھی کہتے رہیں خود کشمیری لیڈرز کہتے رہیں کہ بھئی اس کا بہت خوفناک رتعمل ہوگا کیونکہ کشمیری یوت کے اندر بہت زبدس قسم کی فریسٹریشن تھی اور وہ فریسٹریشن یہ ہے کہ بھائی آپ ہمیں کہتے ہیں سیاسی طریقوں سے کام کرو ڈپلومیٹک چینل یوز کرو سوشل میڈیا چینل کرو ہم سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ کرتے ہیں تو ہمارے اوپر پی ایس سے لگ جاتا ہے دو سال کے لیے ہمیں جیل میں ڈال دیا جاتا ہے اخبار میں ہم خبر نہیں دے سکتے گھر سے ہم باہر نہیں نکل سکتے تو ہمارے پاس ریزسٹنس کا کون سا راستہ ہے اپنی آواز اٹھانے کا مضاحمت کرنے کا اپنا بات پہنچانے کا انتظامیاں کو دنیا کو عالمی برادری کو حکمت کو اکوپیشنل فورسز کو کوئی راستہ آپ نے نہیں چھوڑا تو اس کی وجہ سے یہ رد عمل فطری طور پر ہمیں دیکھنے میں آ رہا ہے اور اگر میں آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہندوستان نے اس چیز سے سبق نہ سیکھا کہ پچھلے آپ نے دیکھئے اگر سے یہ چل رہا ہے آپ کچھ اچیو نہیں کر سکے وہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس سارے کے باوجود جو ہے آپ لوگوں میں کوئی کنسنسز نہیں پیدا کر سکے آپ پانچ اگر اس کے اقدام کے لیے کوئی حمایت نہیں کر سکے تو یہ جو رد عمل ہے یہ بڑھتا جائے گا اور آپ الزام پاکستان پر لگاتے رہیں گے لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں کہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے وہ کشمیر کے اندر ہو رہا ہے کشمیری لوگ کشمیری نوجوان اس میں ملوث ہیں پاکستان کا اس سے کوئی لینہ دینا نہیں رائٹ اچھا 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 یہ کہے گا کہ سب سے پہلے تو میں آزاد جمہور کشمیر اور بالخصوص آپ کے علاقے میں لوگوں کا جو احساس ذمہ داری ہے جو رد عمل ہے کرونا کے ٹوارڈز اس پہ حوالے سے جاننا چاہوں گا کہ آپ کا ذاتی مشاہدہ کیا ہے اور دوسرا اگر ہم کشمیر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو کشمیر کی جو بدلتے ہوئی صورتحال ہے لوگ ڈاؤن نو ماہ سے زائد کشمیر نے فیس کی اب پوری دنیا فیس کر رہی ہے اب عالمی برادری کا اور بالخصوص سے انٹرنیشنل جو لیڈرز ہیں ان کے سوچنے کا انداز مختلف ہے کس طرح سے ایک میکنزم ڈیولپ کیا جا سکتا ہے کہ کشمیر پالیسی پر مزید اور بہتر طریقے سے ہم ان لوگوں کو قائل کر سکیں تاکہ کشمیر کا جو موقف ہے اس کو صحیح طرح سے سنا جا سکے اور اس پر عمل درامت بھی ہو سکے دیکھیں یہ جو حالیہ واقعات ہوئے ہیں اس کے وجہ سے میں آج دیکھ رہا تھا کہ ٹائم میکزین نے بھی کشمیر کے اوپر ایک رپورٹ چھاپی ہوئی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ چند دن پہلے نیو یارٹ ٹائم نے بھی کشمیر کے اوپر اس نے یہ بتایا واشنگٹن پاس نے نیو یارٹ ٹائم نے بھی بہت طویلی ایڈیٹوریلز نہیں آرٹیکلز لکھے جن میں یہ بتانے کی کوشش کی گئی کہ کس طریقے سے ایک کرونا وائرس کی تھرٹ کو جو ہے وہ کشمیریوں کی آواز کو دبانے کے لیے اور ان کے اوپر جو ہے مزید پریشر ڈالنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے تو آپ نے آپ کا علم میں ہونا چاہیے کہ یہ جو مارس آن ورڈز کا جو ٹائم تھا یہ ایک ایسا ٹائم تھا کہ ہمیں یہ توقع تھی کہ دوستان یہ کہے گا کہ بھئی یہ ایک کامن تھرٹ ہے اور پورا خطہ ہم اس سے مل کے کام کرتے ہیں سار کے ممالک پاکستان کے ممالک کشمیر کے دونوں سائیڈ کے لوگ دونوں مطلب لائن آف کنٹرول کے آس پاس لیکن اس دوران ہم نے دیکھا کہ اس سے بھی سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش کی گئی اور کشمیر کے اندر جو جو اٹراسیٹیز تھی ان کا گراف اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ صرف میں دیکھ رہا تھا اپریل کے مہینے میں ایک انتیس سے زیادہ نوجوان وہ ہمارے کے ہیں اور پھر آپ کو حیرت ہوگی کہ میں فاران آفیس پاکستان کے فاران سپوکس میں ناشا فاروقی نے چند دن پہلے ایک بیان دیا تھا کہ ان پچھلے تین چار مہینے میں کوئی نو سو سے زائد مرتبہ جو ہے لائن آف کنٹرول کی خلاب عرضی کی گئی تو دنیا ان چیزوں کو رپورٹ کرنا شروع ہو گئی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے عرصے میں ایک مکمل سائلنس تھی کشمیر کے اوپر کوئی بات نہیں ہو رہی تھی لیکن اب رفتہ رفتہ جو ہے لوگوں کو احساس ہو رہا ہے کہ اس قرونے کو کہ تھرٹ کو بھی مولک بیماری کو بھی سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے کشمیر کے آواز کو دبانے کے لیے چھیک ہے کل شیخ رشید صاحب ہمارے وزیر ریلوے ہیں اور سب سے سینئر اس وقت پارلیمنٹین اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا پارلیمنٹ کے اندر جو موجود انہوں نے کال ایک بڑی کرٹیکل بات کی انہوں نے کہا کہ عید سے پہلے انڈیا پھر کوئی پلواما ٹائپ کی شرارت کر سکتا ہے اور ہمیں اس کے لیے تیار رہنا ہوگا اور انہوں نے یہ بات ریپیٹیڈلی کی ہمیں معلوم ہے کہ شیخ صاحب بڑے ویل انفارمڈ آدمی ہیں اور وہ ایسے کوئی بات نہیں کرتے می بھی یا سم سورٹ آف انفرمیشن اور کلو لیکن آپ اس کو کیسے دیکھتے کیونکہ اس سے پہلے ہمارے فورن منسٹر بھی بارہا یہ کہہ چکے ہیں کرونا وائرس سے بلکل پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے دیکھیں جو سیچویشن ہے وہ بہت اگریسیو ہے انڈیا کا جو ایٹیچوٹ ہے وہ بہت اگریسیو ہو رہا ہے ہوسٹلیٹی بہت پڑھ رہی ہے آپ نے دیکھا ہوا کہ لائن آف کنٹرول پہ ہیوی جو اتھیاریں ویپنز ان کا استعمال کیا جا رہا ہے اور پھر یہ کہ لائن آف کنٹرول کسی ایک جگہ سے وائلیٹ نہیں اور یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا ناؤ سو بار تو اس کی خلاف برزی ہوئی ہے چار ماہ میں یہ انپریزیڈنٹی رہے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی اور پھر یہ اگر آپ لائن آف کنٹرول کی طرح میری لوگوں سے بات ہوتی رہتی ہے اس کے نزدیکی علاقوں میں جائیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہاں ایک وار ایک جنگی کی قفیت ہے ہر وقت آوازیں آتی رہتی ہیں ایک ایسا انوائرمنٹ ہے پھر انسائٹ کشمیر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وائلنس کا لیول جو اتنا زیادہ بڑھ گیا پھر اس کا رییکشن بہت زیادہ ہے پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بھی پولٹیکلی کشمیر نے میں انسائٹ کشمیر جو اوٹ ریچ کرنے کی کوشش کی اندستان کو اس میں کوئی کامیابی نہیں ہوئی ہے عالم یہ ہے کہ ان کے سابق جو چیف منسٹر ہیں محبوبہ مختی وہ ابھی تک وہاں ہاؤس آرسٹ ہیں باقی سارے جو لیڈرز ہیں ان کے ساتھ بھی اسی طرح کا سلوک کیا جا رہا یاسین ملک کا آپ کو پتا ہے کہ ان کو بلکوی ڈیتھ رو میں رکھا ہوا ہے تو یہ امکان ہے کہ وہ کوئی ایسا ایڈونچر کریں کیونکہ جب آپ کی داخلی پالیشیوں میں آپ فیل ہو رہے ہوتے ہیں آپ کو کوئی کامیابی نہیں مل رہی ہوتی تو آپ عمومی طور پر دنیا ایٹرنیشنل آپ کو بتا ہے ریلیشن کا ایک طریقہ بھی ہے اس میں بتایا جاتا ہے کہ بھئی وہ دوسرے آپ ہمسایہ ممالک کے ساتھ کوئی کشیدگی پیدا کر دیتے ہیں یا جنگ چھیر دیتے ہیں اس سے لوکل جو ڈومیسٹک آپ کی پالیٹکس ہے اس کو سپورٹ ملتی ہے اور آپ کی پپولریٹی میں اضافہ ہوتا ہے ابھی آپ دیکھئے اندوستان کے لوگوں نے کہا ہے کہ جی آپ ازاد کشمیر اور گلگت پالتستان خالی کر دیں ایک نوٹس پاکستان کو دیا گیا ان کے فارن آفیس کی طرف سے بڑا مزاکہ خص بیان تھا کتنی سادہ لوئی اور کتنی یہ جو ہے نا ان کی سوچ جو ہے نا کتنی بچکانہ ہے سادہ لوہینی جی اہمکانہ حرکت تھی اور اہمکانہ بیان تھا جسے قطعی طور پر جو وہ ہر سطح پر اور ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی افراد کی جانب سے بلکل مصرد کیا گیا سوال آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ انڈیا میں جس حد تک تعصب ہے جتنی انتہا پسندی اور جتنا داخلی انتشار ہے آپ کے خیال میں اگر تسلسل کے ساتھ لائن اف کنٹرول پر سیس فائر معاہدے کی خلاف فرصیاں کی جاتی ہیں یا پھر مقبوضہ کشمیر میں ایک نئی ایڈونچر جو وہ کی جاتی ہے تو آپ کے خیال میں انڈیا کے لیے انٹرنلی سیچویشن وزید کتنی کرٹیکل ہو جائے گی یہ متحمل ہو سکتی ہے موڈی سرکاری سرکت کی دیکھیں دنیا دونوں ممالک نیوکلئر پاور ہیں اور آپ کو ہمیں معلوم ہے کہ نائنٹی نائنٹی سے ہم کہیں بار بلکل اعتور جفتہ وار تھے لیکن ہمیشہ جنگ نہیں ہوئی اس کی وجہ یہی ہے کہ خود اندستان کو بھی اس بات کی سمجھ ہے اور دنیا نے بھی ان کو سمجھاتی رہتی ہے کہ بھئی اسی سیچویشن میں کوئی ملک وینر بن کے کوئی ملک کامیاب نہیں ہو سکتا کوئی فاتح مان نہیں ہوگا تو مجھے نہیں لگتا کہ کسی اوپن وار وار جو ہے ایسا کوئی ایسا کوئی پریوریٹی نہیں ہو سکتی آپشن نہیں ہو سکتا وہی جو لیمیٹیڈ وار ہو رہی ہے اور جیسے شیخ رشید صاحب نے کہا کہ جیسے سرکل سٹرائک کے نام پہ وہ پھر دوبارہ کچھ کر سکتے ہیں لائن آف کنٹرول پہ کچھ زیادہ ایسکیلیشن تو بہت زیادہ بڑھ چکی ہے اتنی ہمارے مینسٹریم میڈیا میں اس کے اوپر اتنی بات نہیں ہوتی اگر آپ ان علاقوں میں جا کے دیکھیں تو آپ کو بتا چلے گا کہ ڈسپلیسمنٹ بھی ہو رہی ہے اچھا اس میں یہ ساری سیچویشن جب ہم ارشاہ صاحب دیکھتے ہیں تو اس میں پھر ایسا پاکستانی بھی اور کشمیری بھی یہ کوئیسن کرتا ہے بہت سارے تجزیہکار جو ایکس آمی آفیسرز ہیں وہ بھی یہ بات ہمارے شوز کے اندر کرتے نظر آتے ہیں کہ we somehow need to change our policy on کشمیر we are supposed to be a bit offensive on کشمیر policy جنرل باجوہ کچھ دن پہلے ہی تقریباً تین چار دن پہلے ان کی ایک سٹیٹمنٹ آئی تھی ہمارے چیف آف آمی سٹاف کی انہوں نے کہا کہ یہ مزید برداشت نہیں ہو سکتا اس وقت جو ہو رہا ہے اسی طرح کی سے انہوں نے جو آبادی کے تناسب میں تبدیلی ہے کشمیر میں اس پہ بھی انہوں نے کہا کہ یہ ناقابل برداشت ہے جس سے کچھ وائب زمیں یہ آئیں کہ شاید اب ہم کچھ ڈیفرنٹ طریقے سے یا پاکستان کچھ ڈیفرنٹ طریقے سے اس کو دیکھنا چاہتا ہے یا کرنا چاہتا ہے اگر وہ policy ہو تو کیا ہو اور اس کا impact پھر کیا آ سکتا ہے جس طرح کشمیری چاہتے ہیں سرد کے اس پار کشمیریوں کی مدد کرنا ان کو کرنے دیا جائے کیا policy ہونی چاہیے دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ austerity کو ہمیں بڑھانا چاہیے اس کا کچھ زیادہ فائدہ نہیں ہوتا ہم نے دیکھا ہے 90 onwards جتنی بھی episodes آپ جا کے دیکھیں پیچھے study کر کے دیکھیں آپ کو پتہ چلے گا austerity بڑھتی ہے اس میں دنیا انوال ہو جاتی ہے دنیا انوال ہو جاتی ہے پھر دونوں موالی کو بٹھا دیتی ہے کشمیر کا آپ کا انٹینٹشن ایکسن ان کو بہت انٹینسی فائی کرنے کی ضرورت ہے اور باقی یہ کہ کشمیر کے اندر جو کچھ اندستان کر رہا ہے اس کے ویسے وہ خود اکسپوز ہو رہا ہے انڈیا کے اندر جو کچھ کر رہا ہے وہ خود اکسپوز ہو رہا ہے آپ نے دیکھے ہوگا ابھی امریکی کا جو منورٹی کمیشن ہے دنیا میں اس نے جو رپورٹ دی ہے دنیا ساری جو ہے اندستان کو مجھے میں پڑھ رہا تھا کہیں کسی نے لکھا تھا کہ اندستان کو ایسا بیڈ پرس تو چلنے دینا چاہیے تاکہ اشاہ صاحب چلنے تو دینا چاہیے اندیس کے ساتھ ساتھ مستاقم ہو جائے اشاہ صاحب چلنے دینا چاہیے آپ کی بات اپنی جگہ پر بلکل بجا ہے لیکن اس کے جو کنسیکونسز ہیں یا نتائج ہیں اگر ہم ان کو دیکھتے ہیں تو پھر بکبوزہ کشمیر میں زندگی کشمیروں پر اسی طرح سے اجیرن رہے گی لاکڈاون جاری رہے گا جبر اور تسلسل اور متاسبانہ اور امتیازی سلوک بھی جاری رہے گا تو آپ کے خیال میں کیا ہم اسے لنگر آن کرنے کے متحمل ہو سکتے ہیں اگر سفارتی سطح پر کی جانے والی کوششوں کا اگر ہم تسلسل جاری رکھتے ہیں تو اس صورت میں دنیا اپنے معاشی مفادات کو کشمیر کے خصوصی خطے کی بنسبت جو وہ زیادہ ترجیح دیتی نظر آتی ہے تو کیسے قائل کریں گے دیکھیں آپ کو بتایا کہ کوئی بھی جو آپ پوزیشن لیتے ہیں اس کے لیے آپ کو انٹرنیشنل انوائرمنٹ دیکھنا پڑتا ہے ہمارا جو انٹرنیشنل انوائرمنٹ ہے دنیا کا وہ اس وقت فیوریبل نہیں ہے کہ پاکستان کوئی بہت اگریسیو پوزیشن لے لے اس کے نتیجے میں ہمیں کوئی بہت بڑی سپورٹ ملنے کا امکان نہیں ہے میں یہ نہیں کر رہا کہ ہمیں کچھ کرنا نہیں چاہیے لیکن ہمیں اپنی ایکٹیویٹیز کو بڑھانا چاہیے کشمیر کے اوپر باتچیت کو بڑھانا چاہیے کچھ پولیٹیکل انیشیٹیوز بھی لینے چاہیے پسند دیکھئے ایک چیز میں سوچ رہا تھا کہ اب یہ ہمیں بہت بڑا چیلنج کشمیر کے اندر یہ ہے کہ ڈیموگرافک چینج کیا ہے تو کیا پاکستان یونیٹی نیشن کے سیکیڈری جنرل کو یہ نہیں کرتا کہ وہ کشمیر کے دونوں ایسوں میں چونکہ اس کے مباد سرین بھی یہاں موجود ہیں تو وہ ایک کوئی سینسز کرائے تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ کس ریلیجن کے کس طرح کے لوگ ہیں دیکھیں میں نہیں سمجھ تاکہ اس سجیشن کے نیشن میں کوئی سینسز ہو جائے گا لیکن آپ کچھ اسے اسے نئے نئے انیشیٹیوز لے کے آئیں جس کے نیشنے میں ہر روز جو ہے کشمیر کا معاملہ دنیا کے سامنے اور زیادہ ہائی لائٹ ہوتا رہے اس کے بارے میں بات چیت ہوتی رہے ہیں پاکی لائن اف کنٹرول پہ ایک آخری بات میں کہنے چاہتے ہیں لائن اف کنٹرول پہ جو اگریسیو انڈیا کا روئیہ ہے آپ نے دیکھا اگر اندستانی میڈیا دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اتنا ہی اس ریٹیلیشن کا اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے اور بعض اوقات اس سے کہیں زیادہ ریٹیلیشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس حد تک کہ وہ ریپورٹ چھپا نہیں پڑتا ہے اس سے زیادہ شاید نقصان کا سامنا اس کو خود بھی کرنا پڑتا ہے میں کہہ رہا ہوں اس حد تک کہ شاید صاحب کے ریپورٹ چھپا نہیں پا رہا ہے انڈین میڈیا دیل سپوسٹو ریپورٹ کہ ان کے افسر مر رہے ہیں وہاں پیور فوجی بھی اچھا یہ بتائی کہ آپ نے چونکہ ذکر کیا عمران خان has been the ambassador to all the کشمیریز بہت زبردست طریقے سے انہوں نے مقدمہ پوری دنیا کے سامنے رکھا بھی ہے لڑا بھی ہے اور he's been very consistent being a sports man مسلسل ٹویٹس کرتے رہتے ہیں اب بھی نرندر موڈی کے image کو دنیا کے سامنے لانے کے لیے پاکستان کے نوجوانوں کے سامنے ہماری اسلامیک history لانے کے لیے پرائم میریسٹر ایسا لگتا ہے کہ ایک mission کی اوپر ہیں اس certain subject کو لے کر آپ کیسے انیلائز کرتے ہیں پرائم میریسٹر عمران خان کا رول اب تک کون کشمیریشو دیکھیں پرائم میریسٹر کا ایک consistent اس کے اوپر view بھی ہے اور ایک consistency کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں جیسے آپ نے خود بھی کہا پانچ اگست کے بعد خاص طور پر وہ بہت متارک ہوئے اب بھی وہ متارک ہیں اب issue یہ ہو گیا کہ بیچ میں آپ نے دیکھا کہ یہ corona virus کی ایسی وبا آگئی کہ ساری دنیا کی attention اس کی طرف ہو گئی lockdowns ہو گئے پاکستان کے اندر خود lockdown ہو گیا جے تو اس کی وجہ سے وہ attention جو کشمیر کو مزید چاہیے تھی وہ نہیں دے پا رہے ہیں دیکھیں آپ چونکہ ہم آہستہ آہستہ اس سے نکل رہے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ اگلے کچھ عرصے میں ہم دوبارہ دنیاوں کو یہ باور کرانے میں کامیاب ہوں گے کہ دیکھیں کیونکہ دنیا نے کبھی lockdown تو نہیں دیکھا تھا دیکھیں انہیں اب اس lockdown کا خود خود بھی احساس ہوا وہ ساری دنیا اس کیفیت سے لوگ گزرے ہیں تو انہیں انہیں بھی احساس ہوگا کہ کشمیر کے اندر جو lockdown ہے کشمیر کے لوگ پچھلے اگست سے یعنی آٹھ دس ماں سے کس طرح کے مشکل حالات حالات سے گزر رہے ہیں یہ ایک نئی opportunity بھی ہے پرائیم minister جو ہے وہ یقیناً جو ہے بہت consistent رہے ہیں انہوں نے بہت محنت کیا ہے دنیا کے سامنے موڈی کا اور ہندوستان کا جو اصل چیرہ ہے اس کو بے نکاب کرنے میں رول ادا کیا ہے لیکن یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ انٹرنیشنل پریس کے اندر بھی ہے وہی talking point ہے جو پرائیمیسٹر کبھی دورہ کر کے تھے جب اگست میں آپ یہ باتیں کر رہے تھے تو انٹرنیشنل پریس میں یہ باتیں نہیں ہوتی تھی اب وہ talking points جو ہیں وہ دنیا نے pick up کرنا شروع کر دیا آہستہ آہستہ اچھا اس ساری صورتحال کے برق سے ایک اور جو تلخ حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ اوائی سی عرب لیگ اور اقوام متحدہ کے platform ہم گزرشتہ دہائیوں سے دیکھ بھی رہے ہیں اور اس کو استعمال بھی کر رہے ہیں اس معاملوں کو اپنے منطقی انجام تک پہنچانے کے حوالے سے لیکن نتائج خاطر خواب آرامد نہیں ہوئے ہیں ایک طبقہ فکر جو ہے وہ برطانیہ کو ایڈریس کرنے کے حوالے سے یا برطانیوں کو point out کرنے کے حوالے سے بات کرتا ہے کہ جناب یہ آپ کا پیدا شدہ مسئلہ ہے تو آپ آگے آئیں اور اس مسئلے کے حل کے حوالے سے اپنا جو ڈیو رول ہے وہ پلے کریں اس پر کیا کومنٹ کریں گے دیکھیں برطانیہ کا تو ظاہرہ کے ڈیو رول ہے اور اچھی بات ہے کہ وہ کوئی رول عطا کریں لیبر پارٹی ہماری بڑی سٹانچ سپورٹر رہی ہے اور آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی کہ یہ سلامتی کانسل کے پچھلی جتنے بھی جلاس ہوئیں یہ بہت پبلک بات نہیں ہے لیکن برطانیہ نے اس میں بڑا اچھا سٹانس لیا اور کشمیر کے مسئلے پہ سلامتی کانسل کے جلاس کو انکرج کیا کہ اس کے اوپر بات چیت ہو تو برطانیہ کا اندوستان کے ساتھ بھی بڑے تعلقات ہیں اچھے تعلقات ہیں وہ کوئی نہ کوئی رول ادا کر سکتے ہیں بارہ لاکھ پاکستانی وہاں ازاد کشمیر کے لوگ بھی ملاکت وہاں رہتے ہیں اور ان کے پندرہ سولہ تو ہماری وہاں صرف کامن کے ممبر ہیں اسی طرح اندوستانی چودہ پندرہ لاکھ وہاں رہتے ہیں ان کا بھی بہت انفلنس ہے تو یہ چیز جو ہے انڈیا کے خود برطانیہ کے انٹرسٹ میں بھی ہے کہ تاکہ ان کمیونٹیز میں آپ نے دیکھا ہوگا ایک نکتہ میرے ذہن میں آگیا جاتے جاتے مسئلہ ہمیں ڈیوائیڈ نہ کرتے یہ ایک نکتہ جاتے جاتے وہ شیخ رشید صاحب کا بیان اصل میں مسلسل گھوم رہا ہے میرے ذہن اس کے مطلب نے کہا ابھی تک انہوں نے رافیل کی بھی بات کی کہتے ہیں موڈی کے پاس رافیل آگئے اور now موڈی is sort of extra overconfident رافیلز کو لے کر اس پہ ذرا یہ defense capability کو لے کر پہلے بھی موڈی نے ہمیں challenge کیا تھا then we had to respond retaliate and then again اب جس طرح کا mindset اس کا چل رہا ہے obviously وہ رکھے گا تو نہیں that's what we know لیکن اس کے اوپر ہماری جو counter strategy ہے are you satisfied with that اور we should you know تھوڑا زیادہ سوچنا ہوگا ہمیں advance سوچنا ہوگا شاہد صاحب دیکھیں اتھیاروں کا تو یہ weapons کا تو issue یہ ہے کہ انڈیا کو ہمیشن سے advantage رہا پاکستان کے conventional weapons میں اندوستان کو advantage رہا آپ کو بتا ہی ہے اسی وجہ سے پاکستان نے nuclear capability حاصل کی پھر یہ ایک deterrence بنا اس deterrence نے جنگوں کو روکا اور آپ کو بتا ہے کہ 71 آن ورڈ جو انڈیا کوئی قابل ذکر جو ہے پاکستان کو اس طرح سے pressure کا شکار نہیں کر سکا تو ہمارا تو nuclear deterrence ہے پھر اس کے علاوہ پاکستان کے پاس اپنے بھی ہتھیاریں capabilities ہیں اور مجھے نہیں لگتا ہے کہ رافیل سے لے کے پاکستان کے اوپر جو ہے کوئی بہت زیادہ دباہ ایسا پڑ سکے گا جس کے اندرے میں پاکستان اپنی policies میں کوئی بنیادی قسم کی کوئی تبدیلی پیدا کرے جی بلکل شاہد محمود سا بہت شکریہ آپ کا آپ ہمارے طرف موجود ہے مکوجہ کشمیر کے حوالے سے آپ بات کر رہے تھے اور بالخصوص انڈیا کے حوالے سے بات کر رہے تھے انڈین کردار کے حوالے سے بات کر رہے تھے عالمی برادری کے جو کردار ہے وہ اور بالخصوص جو انٹرنیشنل پلیٹفارمز ہیں ان کے ایک رول کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے لیکن تنگ آمد بجانگ آمد کے مستقر جو کشمیری بزاتے خود دنیا میں اس ساری سیچوشن کو فیس کر رہے ہیں ایک طب کا فکر یہ بھی رائے دیتا ہوگا نظر آ رہا ہے کہ ان کو بزاتے خود جو احتجاج کا سلسلہ ہے اس کو جاری رکھنا چاہیے تاکہ ان عالمی طاقتوں کو یہ باور ہوتا رہے کہ یہ ایک حل طرف بسرہ ہے اور اس کے حل کے لیے ہمیں عملی طور پر کوئی نہ کوئی کردار ضرور ادا کرنا ہے اچھا اس میں ہم کہتے تھے نا کہ تبدیل کرنا چاہیے نیریٹیو بدلنا چاہیے تو نیریٹیو عمران خان نے بدل دیا وہ نے پہلی دفعہ سے کل ہم نے بڑی پرسو ہماری شوک کے اندر ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہوئی پہلی دفعہ سے عمران خان صاحب نے اپنی بھرپور پوزیشن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے چاہے وہ ان کے اس ایسیلیبیٹی پوزیشن ہے اس ایسی سپورٹسمن پوری دنیا کے اندر یا اس پرائیو نیسٹر پاکستان ان کی پوزیشن اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پہلی دفعہ بلکل کلیر ورڈز کے اندر ایک بار پھر یہ جو نازیزم ہے یہ جو ہٹلرزم ہے اس کو انہوں نے زندہ کیا اور ریلیٹ کیا نازیدر موڈی سے براہ راز سمہاو ڈیموکریٹیکلی چیلنج کیا نازیدر موڈی کی پوزیشن کو جو کہ بڑا ایک سٹرانگ سٹینس تھا اور دنیا ویدن نو ٹائم چار پانچ مہینوں میں اتنا زبردست مقدمہ نہیں بلٹ ہوتا ہے سیاسی سطح پر چار پانچ مہینوں کے اندر دنیا اس کو رسپانڈ کرنا شروع ہو گیا ہے بلکل ہیلتھ سائزز ڈاکٹر سلام علیکم ڈاکٹر بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے ڈاکٹر ساب جاننا آپ سے یہ چاہیں گے کہ تعلیمی نظام جو ہے اس میں بھی ایک تبدیلی دیکھنے کو ملی کرونا وائرس کی بعد کی صورتحال کے تناظر میں آپ کے خیال میں اب جو ہمارے تعلیمی نظام کو چیلنجز درپیش ہیں یا تعلیمی نظام کو جن خطوط پر استوار کرنا ہے وہ کیا ہیں اس حوالے سے آپ کا تجربہ اور مشاہدہ کیا کہتا ہے اور بالخصوص حکومت پاکستان اور پاکستان ٹیلیویزن کی ڈیجیٹلائزڈ ایڈیوکیشن کے فروغ کے حوالے سے جو کاوش ہیں ان کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں بہت شکریہ جی ظاہر ہے کرونا کی جو ایک پینڈیمک ہے جو ایک آفت آئی ہے سکوری دنیا پہ اور اس میں ظاہر ہے آپرچونٹیز بھی ہیں تعلیم کا ہمارے تھا تو صحیح پہلے بھی ورچوال ایڈیوکیشن دو یونیورسٹیز ہمارے پاس ہیں اس کی ورچوال یونیورسٹی اور علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی لیکن اور ہماری بھی یونیورسٹی جو کہ لارجس پبلک سیکٹر یونیورسٹی یا ہل سیکٹر میں وہ بھی ہم بھی کسی حد تک ڈسٹنٹ لرننگ دیوز کر رہے تھے لیکن اب کیونکہ ہونے کے مطابق رہ گی تو اس وقت ہمیں بھی اس کو بہت زیادہ انہانس کرنا پڑا اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو بھی ہم نے ایک سٹیپ لیا جو ہم بہت دیر سے لینا چاہ رہے تھے اور شاید تھوڑا سا تیسل کا شکار رہا وہ ہیلس انفرمیٹک سا کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئندہ کوئی بھی اچھا ڈاکٹر اچھی نرس یہاں اچھا طرح میڈیکل نہیں بن سکتا جب تک اس کو آئی ٹی کی سکل ساتھ نہیں ہوگی اسی طرح یہ جیسے کبھی جب کوئی کاری میں چلا پکتا تھا وہ ہنڈی کیپ فیل کرتا تھا اور اب میرا خواہل ہے کہ جو آئی ٹی سکل جس میں نہیں ہیں وہ بہت ہنڈی کیپ فیل کریں گے کیونکہ ڈیٹا اتنا زیادہ ہو گیا ہیلس سائنسز میں ایک ہاسپٹل میں تیس تیس ہزار لوگ پر ڈے آتے ہیں اوپی ڈی میں ڈیلیوری دو دو سو ہوتی ہیں تو ایس ایمپوسیبل کہ اس کو مینویلی مینٹین کیا جائے اسی طرح جو ہماری جتنی گیجٹری ہے چاہے وہ ایمار آئی سکین ہے چاہے سیٹی سکین ہے چاہے لیب آکرسمنٹ ہے ان کو بھی آپ کو ڈیجیٹرلائز کرنا پڑے گا جو ہمارا ٹیلی میڈیسن کا جو شعبہ ہے وہ وہ الحمدللہ بہت زیادہ پال ہے اور جو کیوں کہ اوپی ڈیز پان ہے تو ہم ٹیلی کنسلٹیشن تقریبا تین سے سات ہزار کے درمیان دیلی ٹیلی کنسلٹیشن اچھا میرے اگلے سوال کے دو حصے ایک تو آپ نے جو بات کی اس کو کانٹینیو کرتے ہوئے میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے کہا کہ سنگ کرنے ہم نے آئی ٹی کو ہیلتھ کے ساتھ میکنیزم کیا ہو سکتا ہے اس کا آئیڈیل میکنیزم جس کو ہم امیڈیٹلی جس سے ہم سٹارٹ کر سکتے ہیں نمبر وان اور نمبر ٹو پاکستان کہ ہم اپنی ایکسپورٹ بڑھائیں آپ کو پتہ ہے ہماری اکانومی کی ضرورت ہے اس میں جو اس وقت دنیا کو سب سے زیادہ آنے والے وقت میں خاص طور پر ایک دو سالوں کے اندر ضرورت نظر آتی ہے وہ میڈیکل ایکپمنٹ ہے کرونا وائرس سے ریلیٹڈ ہو یا نہ ہو لیکن اس کا تعلق بارال طب سے ضرور بنتا ہے تو اس میں جو ہماری آپ کی یونیورسٹی ہے آپ کا ادارہ ہے یا آپ ایز پرسن ایکسپیرینس پرسن آپ کیا آسسٹ کریں گے کس طریقے سے ہم ایکسپورٹ پر کام کر سکتے ہیں ہیلتھ ریلیٹڈ گوڈز کے لیے جن کو ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اور پاکستان کے ننگوڈ فورن ایکسینج دیکھیں جو آپ کا پہلا سوال ہے اس میں تو میں کہوں گا اس میں سسٹینیبیلٹی لانے کے لیے اور ایچ آر ڈیولپ کرنے کے لیے ہماری یونیورسٹی نے پاس پریٹ پر اپروف کیا ہے ایک پروگرام ہیلتھ انفرمیٹکس کا یہ دو سال کا ماسٹرز پروگرام ہے جس نے ام بی بی ایس کیا ہے بی ڈی ایس کیا ہے یا نسلن پی ایس کی کیا ہے یا الائٹ ہیلتھ کی کوئی دیکری کی ہوئی ہے they will all qualify for this ہیلتھ ماسٹرز in ہیلتھ انفرمیٹکس اس میں ہیلتھ تو پڑھائی جائے گی ساتھ اس کے آئی ٹی پڑھائی جائے گی اور اس کے چار موڈیول ہیں ایک اس کا ٹیلی میڈیسن کا ہے ایک ہیلتھ منجمنٹ انفرمیشن سسٹم ہے ایک آن لائن ایڈیوکیشن سسٹم کا موڈیول ہے اور چوتھا پبلک ہیلتھ کا ہے اور پانچوا موڈیول وہ ہے جو کہ یہ بچے جو candidates ہوں گے یہ practically front line پہ جا کے کام کریں گے بڑے hospital میں جو ہم نے identify بھی کرنی ہے تو یہ ایک ایسی ایسی speciality develop ہونے جا رہی ہے academic department develop ہونے جا رہی ہے جہاں سے آپ کو exportable community جو سب سے بڑی پاکستان کی ہے وہ human resource کی ہے تو یہ human resource اب دنیا میں کیونکہ IT کا بہت زیادہ حمل دفل ہوگا telemedicine کا ہوگا آئندہ distant learning کا ہوگا after covid تو یہ یہ جو skill base ہے یہ ہمیں develop کر کے ان کو support کریں گے ایک قطعہ کلامی کی معذرد لوگ صاحب human resource medical کے نکتہ نگاہ سے تو پہلے ہی ہمارا اتنا گلف میں سعودی عرب میں پہلے ہمارے doctors nurses اتنے زیادہ لوگ باہر چلے جاتے ہیں تو ہم اگر مزید پاکستان کے اندر ان کی خپت کوئی اقینی نہیں بنائیں گے don't you think کہ ہمارا بزید brain drain کا باعث بنے گئی ہے دیکھیں brain drain ضرور ہو لیکن میرا فیال ہے میں خود ساتھ ممالک میں کام کر کے آیا ہوں اور بہت اچھا کیا میں نے کہ مجھے کبھی بھی وہ skill set یہاں نہیں جو کہ internationally کام کرنے لیکن brain gain ضرور ہونا چاہیے brain drain تو ایک چیز ہے لیکن اس کے ساتھ اگر پیدلل برین گین ہوتا رہے تو کوئی حرج نہیں ہے کہ ہمیں انٹرنیشنل ایکسپوئیر ملے اور وہ سب سے بہترین چیز ہوگی تو اس کا بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی جوپس کریٹ کی جائیں ہم گورمنٹ کو آلیڈی کہہ رہے ہیں کہ جو ہیلتھ انفرومیٹکس کے سوک اپ بیڈ کا ہسپیٹل ہے وہاں ایک ہیلتھ انفرومیٹکس پیشلیسٹ ہونے چاہیے جس میں آپ کی ساری آئی ٹی کو درائیو کرنا ہے ڈیٹا کو درائیو کرنا ہے پیشنٹ کی پرائیویسی درائیو کرنی ہے فائر مولز لگانی ہے جس میں آپ کے سوفٹوئیر ایسے ڈیویلپ کرنی ہے جو فرینڈی ہوں پر پیشنٹ نرسز اور اس کے سارے موڈیوز یہ ہم نے آرڈی ریکمینڈیشن دی ہیں کہ ان کی لوکل بھی اور ایکسپورٹ جہاں تک آپ کا یہ سوال تھا کہ اب جو پاکستان کس طرح اپنا ایکسپورٹ پوٹنشن ایکسپورٹ کر پکتا ہے جو جی تو اس میں میرا خیال ہے کہ اس وقت امیجیٹلی شورٹ کم پے ہماری گورنمنٹ انکوچنٹی اوور کانشیس ہو گئی ہے کہ ہماری فارماسوٹیکلز کی انہوں نے ایکسپورٹ روک دی ہیں ہماری سینٹائزرز کی ایکسپورٹ روک دی ہیں کہ ان کا یہ ان کو فیر ہے اجازت دے دی آج سینٹائزرز کی دی ہے لیکن ہائیڈروکسی کلوروکوین وغیرہ کی نہیں میرا یہ خیال ہے جو میں نے دکھ کے بھی دیا ہے کہا بھی ہے گورنمنٹ کو کہ دیکھیں آپ یہ امیجن کر لیں کہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اس ملک میں پچاس لاکھ لوگوں کو کرونا ہو جاتا ہے یا ایک کروڑ کو ہو جاتا ہے آپ وہ دوائیں انشور کر لیں کہ آپ کے پاس روک میں ہیں باقی آپ ایکسپورٹ ہونے دیں کیونکہ اس وقت ایک اپورٹیونٹی ہے کہ ہماری فارما سیکٹر کو اپورٹیونٹی ہے تو انٹر یورپین مارکٹ اور امریکن مارکٹ جو ان کو آج تک نہیں ملی پوری عمر کیونکہ وہ مارکٹ وہ ہیں وہ کہتی ہیں کہ اپڈی اے آپ اپرووڈ ہوں پرنا وہ پاکستانی کمپنیز کے رفت دیکھتے بھی نہیں تھے اس لیے ایک اپورٹیونٹی ہے یہ بہت اچھی بات کر رہے ہیں ایک تو یہ گورنمنٹ کو اس وقت سیکسیبیلٹی دکھانی کہ یہ انشور کرے کہ ان کے ویر ہاؤزز میں منیمم سٹاکس رہے گا اس سے اوپر اس سے شاید امیجیٹلی اتنا فائدہ نہیں ہو فرن اکچینج کرنا کمپنیز کو لیکن کمپنیز بی ایبل ریجسٹر دیویلپ مارکٹ بلکل یہ ایک نیا چیلنگ اور اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے ڈاکٹر جاوید اکٹرم صاحب بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود رہنے کے لئے اور ان خطوط پر کام کرنا بھی ہوگا اگر ہم نے مختلف شعبوں میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوانا ہے بالخصوص لوکلی نہیں بلکہ بیندر اقوامی مارکٹ میں بیندر اقوامی مارکٹ میں اپنی انٹرنس کے لیے اور پھر اپنی جو گوڈز ہیں ان کو انشور کروانے کے لیے کہ یہ واقعی میاری ہیں اور یہ واقعی ایفیکٹیو ہیں اور ان کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں اور ایزیلی کنزیومیبل ہیں تو اس حوالے سے یہ جو اہداف ہیں ان کے حصول کے حوالے سے واقعی سالیڈ مینز پہ آپ کو کام کرنا ہوگا اور اب اس وقت جو ہے اس جیز کی ضرورت بھی ہے اور یہ کرنا نا گزیر پہ اور امران ایک چیز اور جو بات کر رہے تھے ہمارا جو تحقیق کا شعبہ ہے یونیورسٹی کا اس کو بھی کام کرنا ہوگا مختلف ٹی وی میسیجز تو ہم آپ کے دیکھ رہے ہیں فرسٹ و فال تو ریڈ کرسنٹ کے حوالے سے خاص طور پر بلڈ ڈونیشن کے حوالے سے جو ایک آپ کا سبجیکٹ ہے میں سب سے پہلے سے شروع کرنا چاہوں گا کہاں تک پہنچیں بڑی چیلنجنگ سیچویشن ہوئی بھی تھی کچھ ٹھیک ہوا اچھا ایک تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے شروع ہی اس سے کیا اور جتین کریں کہ اس وقت تقریباً تین منٹ نہیں گزرے اور میں بلڈ ڈونیشن کے حوالے سے اپنے حملے سے یہ پوچھ رہا تھا کہ کیا صورتحال ہے اور میں نے چکایا کہ مجھے روزانہ کی بنیاد پر آپ نے آگاہ کرنا اب سیچویشن یہ ہے کہ گر گئے ہیں بری طرح سے کیونکہ ایک تو کووڈ ڈائنٹین کی وجہ سے ویسے ہی یونیورسٹی کالوجز بند ہیں جہاں ہماری گاڑیاں جا کے بلڈ لاتی تھے دوسرا علم یہ ہے کہ اب ظاہر ہے روزوں میں تو آپ کو خون چونکہ دے نہیں سکتے تو اب روزے کے بعد افتاری کے بعد ہمت نہیں ہوتی لوگوں میں تو میں لوگوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ خدارہ ان بچوں کی جان بچا لیں شدید خطرے میں جو کینسر تیلسیمیا ہیموکھیلیا اوبر والوں سے بھی رابطہ کر کے وہ ان کا اللہ بھلا کرے انہوں نے بھی رائٹس فری کر دی ہیں کریم والوں نے رائٹس فری کر دی ہیں جیاں تو اگر آپ لوگ بلڈ دینا چاہتے ہیں تو میں کہتا ہوں اللہ پتہ نہیں کتنا راضی ہو جائے گا ان لوگوں سے کہ جو روزے تو رکھ رہے ہیں نیکیان کمارے ہیں لیکن روزے کے بعد افتاری کے بعد اگر جا کے کوئی ایک بندہ خون کی بوتل دے دے گا تو میں میں کیا کہہ سکتا ہوں ان کو اندازہ ہی ہے کسی ایک انسان کی جان بچانے سے ہمارا اللہ کتنا راضی ہوگا دیکھیں یہ عبادت کی قضاء ہے مگر اس خدمت کی قضاء نہیں ہے جانا تک کوئی ایک جان بھی چلی گئی تو میں اسی لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ اوبر اور کرین دونوں کو رابطہ کریں پری رائیڈ آپ کو ملے گی آپ جا کے ریڈ کرسنٹ میں ایچ ایٹ آ جائیں اگر آپ اسلامباد میں ہیں ہمارے آفس میں لاہور کے اس میں چلے جائیں کراچی میں جائیں اگر ادھر نہیں آنا چاہتے جو آپ کو نزدیک لگتا ہے فاطمید دائیں بائیں جو بھی ادارے ہیں جی بلکل ان کو بہتر پتا ہے خون کا آتیا جا کے دیں جی بلکل قیم اور اوبر کی فری رائیڈ کو استعمال کرتے ہو جائیں اور خون کا آتیا دیں امرارت صاحب بلا شعبہ یہ ایک بڑا کام ہے اور اس کا بڑا عجر بھی ہے جانا آپ سے یہ چاہوں گا کہ مجبور طور پر آپ کن شعبہ جات میں مستحق افراد کو مدد فراہم کرنے کے لیے خدمات سارا انجام دے رہے ہیں اور کرونا کے بعد کی صورتحال کے حوالے سے کیا چیلنجز درپیش ہیں اور پبلک کا رسپونس کیسا دیکھ رہے ہیں دیکھ یہ ریڈ پریسنٹ کا مینڈٹ تو کافی بڑا ہے جو بھی دیزاسٹر مینجمنٹ ہے جس میں ایون ریسٹورنگ فیملی لنکس تک کہا جاتا ہے کہ بچھڑے ہوں کو ملانا اگر دنیا کے اندر کوئی جیلوں میں بند ہیں لوگ تو وہ بھی ریڈ پریسنٹ کا ہی مینڈٹ ہے اس لیے فورن آفیس بھی ہم سے ہی کانٹیکٹ کرتا ہے کہ وہ لے کر آئیں سو دیزاسٹر مینجمنٹ تو ہے ہی ہے پھول دنیا کے اندر اس کے ساتھ ساتھ ہیل سرویس ڈلیوری بھی اس کا ایک منڈٹ ہے اور جو آج کل ظاہر ہے کہ ایک دیزاسٹر کے حوالے سے اور ہیل سرویس دونوں کے حوالے سے ایک ریلیونٹ چیز ہے جب یہ کوویڈ نائنٹین آیا تھا تو ہم نے متحرک کیے اپنے مختلف شعبہ جات اور اس کے ساتھ ہم نے سب سے پہلے کوئی تقریبا پینسٹھ ہزار جو سکریننگ ٹیسٹ پرو فارم کیے تھے اس کے بعد مفیق ممالک کو لکھا چائنا انہوں نے دو لاکھ این نائنٹی فائیف ماسک میں بھیجوا دیئے تو ہم نے پورے پاکستان کے ڈاکٹرز کی ذمہ داری لے لی تہلے تو کہ ان کے این نائنٹی فائیف کے ماسک کی ذمہ داری ریڈ پیسن پاکستان کی ہے رائی تو وہ ہم پروائیڈ کر رہے ہیں پروینشل اپنی گوانچز کے ذریعے اس کے بعد ہم نے ایک پندرہ دن کے اندر کرونا سپیسفیک ہسپتال بنا دیا راولپنڈی میں جو ایک میں سمجھتا ہوں پاکستان میں اپنی مثال آپ ہے اس سے پہلے پندرہ دنوں کے اندر اپنے ہسپتال نہیں بنا اور یہ ایک سو بیس بیٹس کا ہسپیٹل اسے وزیراعظم ممران خان صاحب نے خصوصی طور پر بخوشی جا کے وزٹ کیا تھا اور یہ ایک چائنیز ڈاکٹرز کی مشاورت کے بعد ہم نے بنایا تھا یہ ٹو پیسیج ٹری زون فارمولا کی طاعت بنا ہے اس طرح کا ہسپیٹل کووٹ کا پوری پاکستان میں بھی نہیں ہے کیونکہ اس کے خاص چیزیں ہیں اس کے سوشل امپیکٹس بھی ہیں یہ جو سیچویشن ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں آپ ایک بہت پڑے لکھے آدمی بھی ہیں آپ ایک آرٹسٹ بھی ہیں ایک پولیٹیشن بھی ہیں اور ایک سماجی کارکن بھی ہیں آپ کا پورٹفولیو جب یہ کووٹ آیا تو یقین مانیں مسلسل ایک لائن میرے ذہن میں بڑی گھومتی رہی وہ تھی کہ میری اگلی نظر ستاروں پر پھر بھی میں تیرے سہاروں پر اور یہ ہم جب پوری دنیا کو اس وقت دیکھتے ہیں چاہے وہ امریکہ ہے برطانیہ ہے پورا یورپ ہے تو یہی لگتا ہے کہ اس وقت دنیا ایک بار پھر اسی کے سہاروں پہ آگئی جس کو شاید ہم بھول بیٹے تھے تو اس کا سوشل امپیکٹ کیا ہے اس ساری سیچویشن کا براؤڑ لگتا ہے ٹھیک ہے سوشل امپیکٹ تو آپ کے اور میرے سامنے ہے آپ اس کی ایکنومک ایسپیکٹ کو دیکھ لیں تو وہ بھی میں کہتا ہوں بربادی ہے پوری اور اس کا سوشل امپیکٹ ہماری اگر مجموعی طور پر ہماری لائف میں دیکھا جائے تو جتنے بھی ہمارے بچارے ذہنی مریض ہیں ان کی تعداد میں شدید اضافہ کا باعث بھی بن رہی ہے یہ ایک بیماری ہے اور ہمارے دو اصف پروفیسر ملک حسین مباشر وہ بتا رہے تھے کہ ان کی ہاسپٹل کے باہر لائنیں لگتے ہیں سو ایک اس کا ایک انفرشنیٹلی ایک لاکڈاون کی فیچویشن جی ڈیویلپ ہوئی ہے لوگ بچارے مزدور جو ہیں وہ ان کو نہیں سمجھ آری کیا کریں مجھے ان کی فکر نہیں ہے جن کو دو دفعہ تین دفعہ کھانا مل گیا مجھے تو ان کی فکر ہے جن کو ایک دفعہ بھی نہیں ملا اچھا بڑا بختصر سے میرے پاس چونکہ وقت بہت کم ہے 20 seconds کے نظر بتا دیجئے گا ایک جانب آپ کا چونکہ آپ پورٹفولیو as a politician نہیں ہم as a you know red christian کو آپ represent کر رہے ہیں تو آپ health challenges کو زیادہ focus کریں گے دوسری جانب government کہہ رہی ہے کہ lockdown کو نرم کر دیں گے وہی government کہہ رہی ہے جس سے آپ کا بھی تعلق ہے آپ support کریں lockdown میں نرمی کی situation کو آپ کے لیے تو بڑا challenge ہی ہو جائے گا red christian کے لیے یہ ٹھیک ہے یہ mix and match کرنا پڑے گا کیونکہ لوگوں کو آپ دیکھیں دو challenges ہیں ایک بھوک ہے اور ایک بیماری ہے آپ اگر بیماری سے بچیں گے تو بھوک سے مریں گے تو آپ وہ بھی تو ایک بہت بڑا challenge ہے تو یہ اس کو mix and match کرنا پڑے گا جن جو densely populated areas ہیں وہاں اور situation ہوگی جہاں اس کے hub بنے میں ہیں وہاں اور ہوگی اور جہاں ذرا نہیں ہے اس طرح کی situation اور کم ہے وہاں پہ عبدالل معمولی سا soft aspect اس میں لے کے آ سکتے ہیں ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم تو مساجد سے اعلان کر کے لوگوں کو لوگوں کے ساتھ جوڑ رہے ہیں کہ جس کے گھر کھانا نہیں پکرا وہ بھی spoon number پہ تلا دیں جو extra کھانا پکا کے دے سکتے ہیں وہ بھی اس number پہ تلا دیں ہم گورنمنٹ سے مانگی نہیں رہے ہم نے لوگوں کو لوگوں کے ساتھ جوڑ دیا پکاوز 146 عرب کا package جو ہے یہ لوگوں کی demand پوری نہیں کر سکے گا گورنمنٹ اپنی استطاعت سے بہت آگے جا کے کر رہی ہے بلکل گورنمنٹ اپنی استطاعت سے بہت آگے جا کر رہی ہے یہ وزیر آزم عمران خان کی حمد ہے وہ کر گیا ہے کوئی اور ہوتا تو میری مجھے نہیں پتا دیفنیٹی میں سمجھتا ہوں اس وقت ہمسائے کو ہمسائے کا خیال لکھنا پڑے گا آپ نے سوشل ایمپیکٹ کی بات کی ہے جی بلکل ان سوشل نورمز کو فالو کرنا پڑے گا آپ روڑوں راکس سب وقت بہت کرنا ہے اور ہم آپ کا شکریہ دعا کرنا چاہیں گے بلڈ ڈونیشنز are very important ہیموفیلیا تیلیسیمیا کے جو بچے پیشنٹس ہیں کینسر کے ان کو بلڈ چاہیے بلڈ ڈونیشنز کم ہو گئے ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے اوبر کریم کے ذریعے فری رائیڈ لے کہ آپ ایچ ایٹ اسلامباد یا دیگر جو ریڈکویسن کے سینٹرز ہیں وہاں پہ جا کے بلڈ ڈونیٹ کیجئے آپ کے خون کی ضرورت ہے اور آپ کا خون جو ہے وہ زندگیاں بچائے گا اور اس سے بڑا جو ہے وہ عجر دینے والا عمل کوئی ہو نہیں سکتا اور کرونا وائرس کے حوالے سے ہم جاتے جاتے اتنا کہیں گے کہ حکومت سے آپ کی توقعات ہیں لوگوں کا میارے زندگی بلند کرنے کے لئے لیکن آپ کا individual رول بہت important ہے رمضان رو مبارکہ مہینہ ہے صدقہ و خیرات دیجئے مستق لوگوں کا خیال رکھئے اور کرونا وائرس کے حوالے سے اگر آپ لوگ ڈاؤن میں نرمی چاہتے ہیں یا اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو پھر احتیاطی تدابیر پر عمل پیراک کی ہو جائیے اور اس کا ہر صورت میں دابن کبھی نہ چھوڑیے محتاط رہیے محفوظ رہیے اور پی ٹی وی ڈیوز دیکھتے ہیں ایکزیکٹلی اللہ حافظ